اللہ حافظ الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میرا نام ہے ڈاکٹر نور فاطمہ میری ایک بہت ہی پیاری سبسکرائبر نے میسیج کر کے مجھے بولا تھا کہ میں برائیڈل سکن کیئر کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دوں نائٹ کیئر کس طرح کی ہونی شاہیے دیک کیئر کس طرح کا ہونا شاہیے کن کن چیزوں کو آوائٹ کرنا شاہیے اور کن چیزوں کو استعمال کرنا شاہیے تم نے اسی کنسپٹ کو ذہن میں رکھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے تو جو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کی سکن کیئر میں میں نے بہت ہی جنٹل سے پرڈکٹس رکھے ہیں ان پرڈکٹس کو سنسیٹیو سکن والے ایکنی پرون آئلی سکن والے آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور ان پرڈکٹس سے نہ تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہوگی نہ بہت زیادہ آئلی ہوگی سکن کیوپر بہت زیادہ ایکنی نکلے گی دوسرا یہ بہت زیادہ observe کیا گیا ہے کہ شادی کے فنکشن سے پہلے برائیڈز کے اندر بہت دفعہ سٹرس دیکھا گیا ہے سٹرس کو overcome کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی باڈی کو hydrated رکھیں بہت زیادہ پانی پیئیں juices پیئیں shakes پیئیں ایسے ڈیٹوکس پیئیں جو آپ کی باڈی سے سارے toxins کو remove کر دیں کوشش کریں کم سے کم چائے کا اور کافی کا استعمال کیا جائے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اپنی سکن کو whitening کی طرف لے کے جانا ہے تو vitamin c کا استعمال کریں vitamin c کو آپ نے لگانا بھی ہے اور آپ نے کھانا بھی ہے vitamin c جو ہے وہ آپ کو آرام سے کسی بھی فارمیسی سے مل جاتی ہے کوشش کریں اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور use کیا جائے اور اس کے علاوہ lemon کے دو تین کترے پانی میں ڈال کے روز اس کو پیئیں اس سے body کی cleansing ہو جاتی ہے اور skin بہت زیادہ brightening کی طرف آتی ہے اچھا تھی اب ہم اس کو step by step میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے cleanser use کرنا ہے cleanser کے میں آپ کو دو تین options بھی دے دوں گی cleanser میں نے جو یہاں پہ رکھا ہے pure detox anti pollution جو ہے وہ face wash ہی بہترین face wash face wash basically مجھے بہت کم suit کرتے ہیں لیکن یہ face wash میری skin کو بہت اچھے طریقے سے suit کیا ہے تو i hope کہ آپ کی skin کو بھی یہ بہت اچھے طریقے سے suit کرے گا اس میں charcoal use کیا گیا ہے اور charcoal جو ہے وہ آپ کی skin سے pollution کو dirt کو بہت اچھے طریقے سے نکالتا ہے اچھا آپ وہ purchase کرنا چاہیں تو acne skin کے لئے بہت اچھا ہے آپ اس کو بھی purchase کر سکتے ہیں step 2 جو ہے وہ سب لوگوں کے لئے نہیں ہے جن لوگوں کی skin کے اوپر بہت زیادہ oil ہے جن کی skin بہت زیادہ extraordinary dry ہے یا جن کی skin کے اوپر بہت زیادہ acne ہے وہ اس کا use نہیں کریں گے یہ سینٹ آئیوز کا scrub پلس mask دونوں اکٹھے ہیں تو آپ اس کو as a mask بھی use کر سکتے ہیں as a scrub dhe use کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو روز نہیں لگائیں گے آپ اس کو at least 3 دن کے بعد استعمال کریں گے اچھا جی اب step 3 کے طرف آتے ہیں تو step 3 کے اندر میں نے rose water رکھا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس bridle کی skin care میں mostly چیزیں ایسی رکھی جائیں جو natural ہیں یا پھر ایسی چیزیں جو کہ natural product سے بنائی گئی ہیں step 3 ہمیشہ ہمارا toner ہوتا ہے میں اگر چاہتی تو میں کوئی اور toner بھی رکھ سکتی تھی لیکن rose water ارکے غلاب سے بہتر toner کوئی بھی نہیں ہے جب بھی تھوڑا سا لگے کہ skin جو ہے وہ بہت سادھا dry ہو رہی ہے تو چلتے پھرتے اس کا spray جو ہے وہ اپنی skin پر کرتے رہا کریں اس سے بہت اچھی hydration جنگ کی طرف لے کے جائے گا اور آپ کی body کے color بھی lightning اور brightening کی طرف جائے گا اچھے جیب ہمارے پاس step 4 step 4 ہے میرے خیال سے aloe vera سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے اور خاص طور پہ تب جب کہ آپ bright to بھی ہیں کیونکہ aloe vera کے بہت زیادہ فائدہ ہیں لازمی اور لازمی اس لیے ہے کیونکہ ہمیں کئی دفعہ باہر بھی جانا پڑتا ہے شاپنگ کے لیے کئی دفعہ گھر کے اندر چائے بنانی پڑتی ہے کچھ کھانا پکانا پڑتا ہے تو چولے کے آگے ہمارا بہت دفعہ جانا ہوتا ہے تو اس لیے اس سب کیے کرائے سکن کیئر کے اوپر پانی نہیں پھیرنا اور کوشش کرنی ہے کہ سن بلوک ضرور یوز کیا جائے جو بھی سن بلوک آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ پسند ہو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں درما شائن کا سن بلوک جو میں نے لگایا ہے اس کی پرائز سکس ہنڈرڈ روپیز ہے اور صرف سن بلوک لگایا ہے تو سن بلوک کو بھی ریموف کرنا ہے سکن سے تاکہ آپ کے پورز اچھے طریقے سے ساف ہو سکیں جب آپ نے ساف کر لیا اور آپ کو اتمنان ہو گئی تو پھر آپ میں ایک رات وائٹمن سی لگانا ہے میں نے یہاں پر ڈاکٹر بلکہ بہت 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 اچھا دی اچھا بہت بہت سٹریس آپ کے چہرے پہ بھی نظر آنے لگتا ہے اور اک دک دک پمپل نکل ہی آتا ہے تو اگر آپ پمپل نکلا ہے تو کوشش کریں کہ فورا اس پمپل کو ختم کریں اور اس کے لئے درمو وائٹ سے بہتر کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے صرف پی سائز دانے کے اوپر دانی ہے جب آپ درمو وائٹ لگائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایک یا دو دن میں آپ کا دانہ خود بخود خوش کھونا شروع ہو جائے گا تو جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا دانہ ٹھیک ہو رہا ہے تو درمو وائٹ کو فورا چھوڑ دیں یہ ایک سٹیروائیڈ ہے تو اس کو بہت زیادہ نہیں لگانا ٹھیک ہے صرف پی سائز لگانا ہے دانے کے اوپر لگانا ہے اب جب آپ کا دانہ ختم ہو جائے تو پھر سکن کیئر کو دوبارہ سے شروع کر دیں اور پھر دیکھیں یہ آپ کی سکن کتنی بہترین ہو جاتی ہے اور بائیو فیڈ کریم وائٹننگ کریم ہے اور بہت دہترین وائٹنگ کریم ہے اس کا ڈیٹیل ریویو بھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر شیئر کیا ہو ہے اگر آپ اس کو دیکھ بھی آپ ضرور اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیں جی اللہ حافظ